آپ کچھ بھی اجیب کریں آپ اجیب کرنے کے راستے میں چلتے رہیں برد یہ کبھی مت بولیں ابھی جمین سے ہوئی سے جڑے رہیں جمین کو کبھی مت بولیں کس سے تو کل مہود دبلال نندا میموریل ٹرسٹ کے بارشک سامروں میں آرتی نندا جی نے کہا تھا کہ اپنی جمین کو مت بولیں اور آج انہوں نے سارتھ کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ ریاسی جلے کے بہت ہی پرسد پاون دھارمکستان گپت کاشی میں نندا پریوار پورو راجے منتری اجی نندا جی کے ساتھ بولے بابا جی کے درشنوں کے لیے پہنچا اور نندا جی کی بات کرتے ہیں ہمیشہ ہی وہ گپت کاشی میں ان کا آگمن ہوتا رہتا ہے لیکن آج پورے پریوار سہیت اور ان کا پریوار جو قویت سے اسمیں ریاسی میں آیا ہوا ہے آج انہوں نے بولے بابا جی کے درشن جہاں پہ کیے میرے ہمیشہ کہا ہے میں جب سولہ پہنچتی ہوں the moment i reach to سولہ مجھے لگتا ہے کہ میں جہرہ سے پبھی گئی میں تو ہمیشہ یہی تھی اور در میں اپنی بیٹی کو میں نے وہاں سے میں نرکسا کو گولا آپ کی زرکیے میں اپنی بیٹی کو سولہ دکھانا چاہتی ہوں اس کو بتا رہی تھی ہمارے سویمنگ پول سے ہم یہاں نہاتے تھے ہم یہاں پکنک مناتے تھے ہم یہاں پانی پینے آتے تھے چشنے کا اور ہمیں پتا بتا تھا کہ اس پانی کے پاس جب آنا ہے تو ہمیں چکر لے کے نہیں آنا ہے کہ یہاں کے یہاں پہ شنچی کا وہ ہے شنچا واست ہے ہمیں سب چیزیں اس کو سمجھا رہی تھی کہ اس کی کیا ہمارے دن میں محتاج رہا ہے ہمیشہ اپنی جمین سے جوڑے رہیں کہ آپ کبھی یہاں سے جائے ہمیشہ ایسا لگے اپنے پیرنٹ سے جوڑے رہے ہیں اپنی فیمیلی سے جوڑے رہے ہیں اگر باہن جاتے ہیں تو اپنے کنٹری سے جوڑے رہے ہیں اپنے بھوان اپنے ایشور اپنے اللہ اپنے گروہ کو کبھی مک بھولیں وہ ہے تو ہم سب ہے اس کے بنا کسی ملکہ ہونا ہے آپ کے سب بچوں کو سارے پیارے بچوں کو انکرش کرنا اس سرمانی کو آنر کرنا میں سب کے لیے آپ کی دنے والوں میرے فادر میرے گروہ تھے گروہ ہیں اور گروہ رہیں گے جو ان کی کیپیویلٹیز یا میں کیا کوں ہوں میں تو ان کی بیٹی ہوں آپ نے بہت لوگوں سے سنا پر میں ہمیشہ بھوان سے یہ پراتنہ کرتی ہوں اگر میں ان کے 20 پرسنٹ لیول میں بھی کبھی پہنچا ہوں تو میں سمجھوں گی میری زندگی سکار تھو چھائد بھوان میری پراتنہ سنے گا ان کا سپنا ہمیشہ رہا رہا کی پرسپریٹی اور پراغیس رہا اس کی دویلپمنٹ رہا سمریدی اور پراغیتی کے لیے ایڈکیشن 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 ایک چھوٹا سا یوگدان اس ایجوکیشن کی طرف سے ہے اس وقت ہم میرے بکنین ہم کو بہت بڑا کام نہیں کر رہے چھوٹا سا یوگدان دینے میں تو جس کی انکاریجمائن ہمیشہ میرے بھائی میرے حسنیں اور پوری فیملی کرتی ہے بات میں فریزتے یہ گھرا ہوں گی کہ اس کی سب سے زیادہ شرے میرے چھوٹے بھائی اجر کو جاتا ہے مجھے جب اجر نے کہا کہ آپ کو بھی کچھ بول رہا ہوں اب میں نے یہ دیکھا کہ اتنی اچھے اچھے بھونیوں والے تھے تو میں ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بھوڑ نہیں کروں آپ کا سمجھ یسن نہیں کروں اور کچھ لفظ کھوں میں آرتی میرے شریف کے حیات اور مجھے اس پر فکٹر ہے تھوڑے تھوڑے لفظ آپ کے ساتھ شیئر کیے اور میں کچھ بچوں کے لیے پوچھنا جو میں نے ان سے شیئر کیا وہ ایک بہت اچھے لفظ تھے جب بھی کوئی آتا تھا تو اس کو بڑے دھیان سے مغر ہو کر اپنے دل سے سنتے جب کوئی بھی آپ اچھے پہوڑے کو پہنچیں جیسے آپ یہ سپرد آپ کو کہا کہ آپ نے یہ اتنا نہیں ہے بھی لگے رہنا ہے آپ اچھے پہوڑے کو پہنچیں تو جب بھی کوئی آئے کوئی آپ کے پاس اس لیے سننے سننے سے ہی اس کی آدھی چیز گوا جا اس کا آسنا ہے اس لیے سوڑے جا آپ کے پاس جب کچھ آپ بڑے اور دیوں پہ پہنچیں گے تو آپ کے پاس پوزیشن ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا دیعوان ہونا چھوڑ کوئی بھی آپ کا یہ یاد نہیں رہے گا کہ آپ نے کیا کام ان کے لیے کیا پر کس حانبودی سے آپ نے ان کے ساتھ رہوار کیا ہے وہ آپ سب کو یاد رہے گا سب کو یاد رہے گا آپ ان کے دل میں بسنے یہ میں نے ان سے سیکھا ایک اور چیز جو میں نے ان سے سیکھی دیکھو انسان تو گلتیوں کا بکلا ہے گلتیاں سب سے ہوتی ہیں ہم لوگ خاص کر بچے لوگ کے بولی نہیں کہتا ہے یہ میری گلتی نہیں ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے نہیں اپنی گلتی کو مانو اپنی گلتی سے سیکھو جو لوگ گلتیاں نہیں کرتے وہ کبھی بھی اوپر نہیں بڑھتا ہے وگر آپ گلتیاں کرو مانو میں نے گلتی کی ہے میں اس کو انپروف کروں گا میں اس کے پیچھے نہیں رہوں میں ان سے سیکھوں کسی نے ٹھیک ہے وگر آپ گلتی کی ہے اپنی گلتی کو مانو اور جو اس کی کلتیوں سے سیکھوں یہ بھی میں ان سے سیکھوں برہم دانچی نے ایک بہت اچھی بات کری اور بچوں کے لیے کری اور وہ یہ تھی کہ ہم جو پیرنٹس ہوتے ہیں ہم میری کی بچی ہیں ہم تو رہو ڈاکٹر ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر میں پر اس میں اپنی روچی کے انصار اپنی چاہ کے انصار اپنی پردیشے کے ساتھ لوچو کوئی بھی چیز سنو چنو اس کو اسی کو جو آپ کے دل میں ہے جس میں آپ کی روچی ہے وہی چنو اور اس کو اس مگن سے کرو کہ سکسس منی فیم سب کچھ آپ کے پیچھے باگے سٹیف جوپس اپنے نام تو سنہی ہوگا پکاوز کافی لوگوں نے میں نے دیکھا کہ وہ آئی فون پکڑا ہے وہ آپ کو جانا ہے کہ ایپل کا جو کمپیوٹر ہے وہ تو اسی نے بنایا ہے اس تو صرف ہی تھا کہ وہ لگا رہا جیسے آپ کے پرنسیپل صاحب نے کہا لگا رہا اسے جاگتا رہا جب تک اس کو اپنا لقش کی ملا تو آگ بھی ابھی تو شروعات ہے جیسے ڈامداجی نے کہا جیسے باقی سپیکروں نے کہا کہ ابھی تو شروعات ہے شروعات میں ہی پیچھے مطر کو لگے رہو چکتہ آپ نے لقش باپنا کیا شروعات میں ہی سب تک جیسے